اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان کرتی ہوں اور آج ہے تیس مارچ سوچتی ہوں آج میسیج کیا دوں پھر سوچتی ہوں کہ خواب دیکھوں پھر سوچتی ہوں کہ میرے خواب پورے ہو گئے آزادی کی خواب اگر اگر آج تیس مارچ کو یہ قراردار منظور نہ ہوتی تو ہم شاید جنہوں نے یہ سٹرگل کی ہے اگر وہ نہ کرتے تو آج میں اس آزاد مملکت پاکستان میں نہ ہوتی تو آج کا میسیج یہ ہے کہ میں آج اس آزاد مملکت پاکستان میں ہوں انیس سو چالیس قائد اعظم محمد علی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں ایک خواہش کا اظہار کیا اور کچھ الفاظ جو وہ جانتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے ایک قراردار پیش کی اور لوگوں کو نہیں یقین تھا یقین تو ہمارے محمد علی جنہ کو تھا وہ جانتے تھے کہ جو میں نے سوچا ہے وہ ضرور پورا ہوگا ان کو یقین تھا ان کے حوصلے بلند تھے اور وہ اللہ پہ بہت توقل کرتے تھے اور اپنی سٹرگل پہ اور آخر کار جن کو یقین نہیں تھا انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی مزاک ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایسا ہو گیا اور انیس سو چالیس کو قراردار منظور ہو گئی اور سات سال کی جد و جہد کے بعد انیس سو سنتالیس میں ہمارا پاکستان وجود میں آ گیا یہ یقین یہ جد و جہد کس کی تھی تو میں چھوٹے سے شیر میں آپ کو بتاؤں گی اور سنیے ہر سمت مسلمانوں پہ چاہی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دی دین محمد کا سپاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تونے گواہی اسلام کا جنڈا لیے آیا سرے میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ساری بات اس شیر میں مکمل ہوتی ہے لیکن میں سوچتی ہوں کیونکہ آج میں نے اپنے good morning with سبھی میں ایک debate competition رکھا ہے میں سوچتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس شیر کے بیس پہ جو آج میں نے سنایا ہے مجھے لگایا ہے کہ اس بیس پہ انہوں نے پاکستان ازاد مملکت پاکستان کا creation کیا resolution پاکستان منظور ہوئی تو میں سوچتی ہوں کیا وہ پاکستان کا خواب لے کر اور اتنے سارے سرکلم ہوئے اتنا خون بہا عورتوں کی عزت پامال ہوئی اور آخرکار انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور قراردار منظور کی اور پولا پاکستان بنے گا اور پاکستان بنا اس لمبے سفر کو آج میں اپنے یوت کے موں سے سننا چاہتی ہوں کہ جو میرے محمد علی جنہ نے سوچا کہ آج کا پاکستان ویسا ہے دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ یہاں پر میری پیاری پیاری یوت اور نیو جنریشن موجود ہیں اور جو قربانیاں ہمارے ملک کے سپاہیوں نے دی محمد علی جنہ کے علم اور جھنڈے تلے دی کیا آج وہ نظر آتی ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا good morning with sabi کے ساتھ رہنے اور آج کا دبیٹ جو ہم لوگوں نے ایک موضوع رکھا ہے debate competition میں وہ ہے تیس مارچ اور آج کا پاکستان رہی گا ہم میرے ساتھ good morning with sabi کے ساتھ welcome again good morning with sabi کہتی آپ کو خوش آمدید اور آج ہے تیس مارچ یہ تیس مارچ کو یہ قراردار محضور نہ ہوتی تو آج ہم ازاد مملکت پاکستان میں نہ ہوتے خواب دیکھنا ضروری ہے اور پھر ایس مارچ اس کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے اور سب کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے اور آج ہم of course جیسے میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا آپ دیکھ رہے ہیں آگے کچھ اپنے گفت ہمپرز بچوں کو دیئے ہیں اور ان کی ٹروفیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جو بچے ورن ہوں گے of course ان کو 1st 2nd & 3rd position میں ہم select کریں گے اور ویسے تو سارے ہی بچے ہمارے لیے جو ہیں ورن ہوتے ہیں اور اور of course اس کے لیے جج بھی ہم نے مقرر کیا ہے گیسٹ آف آنر آئے ہیں اور میرے ڈیفرنٹ پروگرامز میں آتے رہتے ہیں لیکن آپ سوچ رہوں گے کہ ڈاکٹرز ان ہربلسٹ کو کیوں انہوں نے منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی تحریک سے منسلک ہیں جو جنہوں نے قربانیاں دی اب 23 مارچ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو خاک سارے تحریک کے بہت سارے سپاہی جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانی پیش کیے یہ ان کی تحریک کا ایک حصہ ہیں تو میں آپ کو ملواتی ہوں یہاں پر جج بھی ہیں جو debate competition ہوگا 23 مارچ اور آج کے پاکستان جو موضوع ہے اس کے اوپر ان کو ججمنٹ بھی کریں گے اور گیسٹ بھی ہیں میں بہت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ نالج بہت اچھی ہے ہر طرح کے تو یہاں پر موجود ہیں حکیم آسکری صاحب السلام علیکم جی والسلام علیکم کیسے ہاں ٹھیک ہے آج ماشاءاللہ آپ نے خاک سارے تحریک کا ایک یونیفوم بھی پریزنٹ کیا وہ اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آج ہم نے کچھ بچوں کو افکورس ہماری یوت جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھ کے آگے بڑھ یہ ان کو ہم کو گاہ بگا گائیڈ بھی کرنا ہے رہنمائی کرنا ہے ہم نے ان کی اور ان کو بار بار بتانا ہے کہ ہمارا ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا کیا کہتے ہیں بلکل بلکل یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اس کی بنیادوں میں خاک سار تحریک کا خون شامل ہے خاک ساروں نے انیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قربانی ادین ٹھیک چار دن کے بعد تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے اور پاکستان کی آزادی کا ایک نوید ملتی ہے بلکل بلکل اور یہ تحریک جو ہے یہ انسانوں کی اصلاح کی تحریک ہے خدمت خلق کی تحریک ہے اور اللہ کے دین کو خیلانے والی تحریک ہے بے شک اچھا ہم آپ کے گفتگو کو جاریوں ساری رکھیں گے بچے آپ کا انتظار کریں اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں جو ہے نا جو ہمارے جج ہیں وہ ہمیں اچھے اچھے نمبر دیں اور میں سب سے پہلے جس بچے کو بلوانا چاہتی ہوں وہ ہے احمد سوہیل پلیز آپ آج ہو احمد سوہیل فروم آئشہ بوانی سکول سے اور ٹوپک ہے تیس مارچ اور آج کا پاکستان جی سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند ہو سکتا ہے وہ خواب ازادی کا دیکھ رہے ہو موزیس ساموین اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے اس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم پاکستان یعنی تیس مارچ جناب الصدر آج کا دن بیالیس سال پہلے کو اس عظیم دن کیاد دلاتا ہے جب جنوبی اشیاء کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیرے کاٹنے اور ایک ازاد مسلم لیاست کے قیام کا پورا دم فیصلہ لیا تھا آج ہی کے دن لاہور کے ایک تاریخی اجلاس میں مسلم لیگ نے قائد آزم کی قیادت میں وہ تاریخ ساس قرارداد منظور کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا اور صرف سات سال بعد پاکستان وجود میں آیا یہ وہ منزل تھی جس کے واضح شعور علامہ اقبال نے خود انیس سو تیس میں پیش کیا کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے جناب صدر آج ہم انیس سو چالیس کا یادگاہ دن یہ ہمیں پاکستان کے طور پر تو منا رہے ہیں مگر ہمیں اپنے مادی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کی صورت گریے کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں اپنی کامیابی کے ساتھ اپنی کٹائیوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا پاکستان ایک جمہوری جدوجہہد کے ذریعے وجود میں آیا اس کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کا راز بھی جمہوریت میں پوشیدہ ہے آئیے آج ہم سب مل کر ایک اہد کرتے ہیں کہ اپنے وطن عدیس کی سربلندی اور ترقی کے لیے ہم ایک زندہ اور پرعظم قوم کے طور پر اقبال اور قائد کے افکار کو ایک مشعل راہ بنائیں گے اب میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس شیئر کو عرص کرنا چاہوں گا کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے شکریہ بہت شکریہ اس وقت احمد سوہل فروم آشہ بوانی سے موجود تھے اور ہر بچے کو تین منٹ دیے جائیں گے اوکے تو تین منٹ میں آپ کے پاس اتنا اگر ہے سٹاف اگر کام ہے تو کوئی بنسلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنا بولنے کا ہے مواد ہے بولنے کا تو آپ بول سکتے ہیں اوکے یہاں پر بچے کھڑے تو افکورس میں ادھر دیکھ رہے گا آپ پر بولوں گے کہ سبھی کو کیا ہوگا ہے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں تو میرے پیارے پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں اور میں نیکسٹ کنٹسٹنٹ کو بلواؤں گی لیکن اگر ایم تھنکفل ٹو ٹو ٹیسٹ لینڈ لیکن یہاں پر بلکل چھوٹی سی بریک لیں گے آپ نے جانا ہے اور واپس آنا ہے کیونکہ جو قراردار منظور ہوئی ہے اس کے بارے میں آج ہماری یوث ہمارے پاس موجود ہے یہ ڈیبیٹ کامپٹیشن صرف ان بچوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان بچوں کے لئے ایک موٹیویشنل میسیج ہے لیتے چھوٹی سی بریک اور مرتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کیسا ویڈ مورننگ بچ سبھی کیتی ہے آپ کو خوش شام دیت اور آج 23 مارچ کو بہت سارے لوگ چالبریٹ کریں ہر طرح سے اور ہمیں گوڈ مورننگ بچ سبھی اون وینس ٹی وی چینل سیٹلائٹ پورے پاکستان میں اور بہت سارے کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی یوث کو اپنے ساتھ جوائن کر سکے کیونکہ گوڈ مورننگ بچ سبھی ہر طرح کے سیگمنٹس یہاں پر کرتی ہے تو ہم 30 مارچ کو کیسے بھول سکتے تو میں اگین اپنے گیسٹ سے آپ کو ملواتی ہوں وہ ججز کے بھی فرائز انجام دے رہے ہیں تو اگین میرے ساتھ کون ہے کیونکہ انٹرو میں میں آپ کو بتا چکی تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک سٹوڈنٹ کا جو ایک کنٹسٹنٹ آئے تھے ان کا نمبر بھی منشن کر دیا ہے تو یہاں پر موجود ہیں سینئر نائب امیر خاکسار تحریک پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں اللہ کی رحمت ہے کیا بات ہے کیا پرسنالٹی ہے اور یونی فارم منشن کر رہے ہیں ان سپائیوں کا جس تحریک سے آپ بلونگ کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں چلیں جی ہمارے ساتھ ایک اور بھی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میں چاہتی ہوں بچوں کی سپیچز ہیں تو وہ رہ نہ جائیں اور اگین ججز کے فرائز انجام دینے حسن بن زکی جو ہے یوت ایکٹیوز اسلام علیکم حسن مارکم اسلام علیکم شکریہ ماشاء اللہ پین پیپر پکڑ لیاتے ہیں جی ویلکل آپ دونوں پھر آخر میں جب جو نمبر ٹین میں سے آپ دے رہے ہو اور جو سر آپ دے رہے ہیں پھر اینڈ میں ایک کم بریک لیں گے اس میں پھر آپ لوگ آپس میں ان نمبر کو پلس کر لی جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جن سیکنڈ کنٹسٹنٹ موجود ہیں اور وہ ہیں جائشہ وسیم فروم ناسرہ سکول سے جی جائشہ پلیز کم آپ آ جائیں اور اسلام علیکم کیسے ہو گوڑیا ریڈی اچھا نمبر اف کورس میں آپ کو منشن کر دوں یو آپ جس ڈونڈی تری منٹس ٹھیک ہے یور ٹائم بل بی سٹارٹ ملی نہیں ہے یہ عرض پاک تحفے میں ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں لاکھوں دیپ بجے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے صدر علی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھ جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان سامین گرامی میری پہچان پاکستان میرا انوان پاکستان میرا ایمان پاکستان میری ہے آن پاکستان میری ہے پہچان پاکستان قائد کی جد و جہد پاکستان فاطمہ جنہ کا پیارا پاکستان فاطمہ جنہ کا پیارا پاکستان صدر علی وقار آج 23 مارچ 2022 ہے مطلب آج قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے پورے 82 سال مکمل ہو گئے ہیں قرارداد پاکستان ہر سال تئیس مارچ کو بڑے ہی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے قرارداد پاکستان آج سے ٹھیک بیاسی سال پہلے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو منٹو پارک لاہور میں منظور کی گئی صدر علی مکہر جب یہ قرارداد منظور ہوئی اس وقت قائد عظم محمد علی جناح اور دیگر قائدین اس تیج پر برا جمان تھے مولوی فضلحق نے قرارداد پاکستان پیش کی اور چودری قلی کو زمان نے بھی اس کی تائید کی اور پھر یہ قرارداد متوقع طور پر منظور کلی گئی اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں پر ایک خود مختار یا صدقائم کی جائے گی جس کا نام پاکستان ہوگا صدر علی وقار انیس سو سنتیس کے انتخابات کی شکست کے بعد انیس سو سنتیس کے انتخابات کی شکست کے بعد قرارداد پاکستان کی تحریک نے ایک نئی روپ ہوں دی کافلہ ازادی بغیر کسی جنگ تیر تلوار بندوق اپنی منزلوں کی جانب رواں دوان تھا کہ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا نہ توب نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا سچائی کے انمول اصولوں کو سمحالا صدر علی وقار جی ہاں جی ہاں یہ وہی پاکستان ہے جس کو بنانے کیلئے سو نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی نہ جانے کتنی ماں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو سندھاروں میں پھرویا گیا جنب اعلیٰ میں اپنی تختیر کا احتتام اتنے اشار پر کرنا چاہوں گی کہ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں کہ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں ماشاءاللہ جائے جائے شاہ وصیم ہماری دل میں موجود تھی ناصر پابلک سکول سے اچھا جی میں نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلواؤں گی خضر نیاز آئیشہ بوانی سے اور اس وقت خضر نیاز فروم آئیشہ بوانی محترم سامین و ناظرین اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آدمج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے میری پہچان پاکستان سامین گرامی میری پہچان پاکستان میرا ایمان پاکستان میری ہے آن پاکستان میرا سامان پاکستان میری عزت اسی سے ہے میرا عنوان پاکستان اقبال کا تصور پاکستان قائد کی جد و جہد پاکستان فاطمہ جناح کا پیارا پاکستان جی ہاں وہی پاکستان جس کے حصول کے لیے سو نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی کتنی ہی ماں کے سامنے ان کے جگرگوشوں کو سنگواروں میں پیرویا گیا آئیے میرے ساتھ بیعتر سال پیچھے جرتے ہیں جنابِ صدر 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان جہاں ایک لاکھ مسلمانوں کی دل کی آہوں کا سمندر جن کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ تھاٹ تھائیں مار رہی ہیں قائدیعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں آج اللامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روب دھارنا ہے یہاں یہ بھی پتانا ضروری ہے کہ یہ مملکت خدا دادے پاکستان کسی نے یوں ہی تحفے میں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا بلکہ میری قوم کے رہنماوں کی مسلسل جد و جہد اور خون کی ندیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے خون کے کترے گرے جب یہ بہار مہکی جامِ شفاف پیا جب یہ فضا بہتی پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے کیا کچھ نہ ادا کیا اس وطن کے لیے کیا کچھ نہ ادا کیا اس وطن کے لیے چنابِ صدر کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی اور وطن کی قیمت تو پھر احساس ہوگا تو پھر احساس ہوگا کہ جس پاک سرزمین پر ہم رہے ہیں یہ ربِ کائنات کی کتنی بڑی مہربانی اور عناح ہے اس مٹی سے وفات تم بھی کرو ہم بھی کریں اس مٹی سے وفات تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے عداد تم بھی کرو ہم بھی کریں جناب صدر جب انگریزوں اور ہندووں کی تمام تر سازشوں چلاکیوں اور مکاریوں کے بوجود قائد عظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کو بھار لائے پھر صدر علی وقار ایک منظم سازش کے تحت ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں جاگرداروں سرمایہ کاروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نازندانوں سے ڈر لگتا ہے جناب صدر آئیے مل کر قدم سے قدم ملا کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنا کر آسمان کی بلندیوں کو پرواز کریں میں اپنی تقریر کا اختتام اس شیر سے کرنا چاہوں گا کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر لوگ دولت پہ جا گرے ہم نے وطن مانگیا پاکستان زندہ بات خضر نیاز آئیشہ بوانی سے تھے اور میں فورت نمبر پہ جو موجود ہیں سید مشد فروم ہیپی پیلس سکول سے میں ان کو بلواؤں گی جی اسلام علیکم کیسے مشد ٹھیک ہو اچھے جی مشد اس وقت فروم سید مشد فروم ہیپی پیلس سکول سے جی صدر علی وقار دنیا کا ہر زی شعور انسان اس بات سے انکان نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی تحریک بغیر کسی نظریے بغیر کسی تحجیب کے قائم نہیں رہ سکتی یعنی جتنا پختہ نظریہ ہوتا ہے اتنی ہی کامیاب تحریک ہوتی ہے اگر پاکستان کو ایک جسم تصور کر لیا جائے تو اس کے اندر ڈالی جانے والی روح قرار دادے پاکستان ہے اور اس بات سے کون نائی واقف ہے کہ اگر جسم سے روح کو علیہ دا کر دیا جائے تو یہ بے جان ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر مملکت پاکستان سے قرار دادے پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو نہ تو قائد کی محنت باقی رہتی ہے نہ تو اقبال کے خواب کی تعبیر ملتی ہے جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اور زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا صدر علی وقار یہ ملک ہمیں توفے میں نہیں ملا ہے ہزاروں زندگیاں قربان ہو گئی ہیں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں ارے خون سے سینچا گیا ہے اس دھرتی کو تک کہیں جا کے اس دھرتی کی کوک سے وطن کی کنپل پھوٹی ہے صدر علی وقار ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پاکستان پر چاہیے وہی پاکستان ہے جس نے تصور کو تصویر خواب کو تابیر اور بندگانِ اسیر کو عالم گیر بنا دیا جس نے درد کو دوا بادل کو زرہ سرسر کو سبا اور ظلمت کو زیا کا پیراہان عطا کیا تو پھر میرے اس ملک میں ہر طرف ظلمت کی آندھیاں کیوں چل نہیں ہیں منافقت کی آگ سے لوگوں کے چہرے کیوں جھولت رہے ہیں لوگوں کے ایمان پر شک کیوں ہے منصف کے انصاف پر سوال کیوں ہے حاکم کے حکم سے غداری کیوں ہے استاد کے علم میں شدت پسندی کیوں ہے مولوی کے فرمان میں نفرت انگیزی کیوں ہے کیوں اس دیس میں ہر روز مندر و مسجد میں دھماکے ہوتے ہیں کیوں مائے اس دیس میں اپنے بچے نیلام کرتی ہیں کیوں مسیحہ انسانی آزاؤں کی سمگلنگ کرتے ہیں کیوں سیاستدان اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اپنے ضمیر بیچ ڈالتے ہیں کیوں مائے اپنے نومولود بچوں کو ایدی سینٹر کے جھولوں میں ڈال جاتی ہیں کیوں شکم کی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کو اپنے گردے بیچنے پڑتے ہیں کیوں بے روزگاری سے تنگ آ کر کچھ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی ڈگریاں جلا کر ہاتھوں میں اسلحہ تھام لیتے ہیں کیسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے کہ یہی ہے جنہ کا پاکستان نہ جانے کیوں میرے گھر کے درو دیوار روتے ہیں کلی روتی ہے گل روتے ہیں اور اشجار روتے ہیں کلم کو تاس روتے ہیں میرے اشار روتے ہیں اور یہ سن کر کبھی کبھی صاحب کردار روتے ہیں اور یہ گھر میرا نہیں ہم سب کا ہے نیلام مت کرنا اپنے عرض پاک کو اس عمل سے بدرام مت کرنا شکریہ جہازیب سوری سید مشد میں تو تمہاری تقریر میں محب ہو گئی اور میری آنکھیں نم ہو گئی تم نے جو اکاسی اس وقت آج کے پاکستان کی کی ہے اور تئیس مارچ کو جس طرح آپ نے بیان کیا ہے سید مشد ہپی پیلس سکول سے یہ جب بھی بچہ آتا ہے بے انتہا خوبصورت انداز ہے اس کا اور بہت پیارے انداز میں سب بچوں نے کیے لیکن اب تم نے الفاظ کا چناہو سید مشد ایسا کیا ہے کہ میرا الفاظ کیا کہتے ہیں میں نیکسٹ بچے کو بلاتی ہوں ساتھ میں توڑی حسن زکی سے بات کروں گی نمبر فائب پہ ہے جازب سدھے کی فروم آئر سب بمانی سکول جی حسن کیا کہیں گے آپ بہت یہ یود کے اندر ہونی چاہیے یہ گرم جوشی یہ اکس بندی یعنی کہ ہماری یود سب اوبزرف کر رہے ہیں ایسیکٹلی ہے یہ ضروری اس لیے کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے ہماری جنریشن نے خاص طور پر کہ وہ جو پیشن تھا وہ جذبہ تھا وہ جوش تھا وہ کہیں ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری یود میں کہ وہ اسی طرح سے پرفارم کر رہی ہے ان کے اندر وہی جوش و جذبہ موجود ہے جو ہمارے اباؤ اجداد چاہتے تھے برسوں سے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں اور اچھی بات ہے ہماری یود کے اندر یہ جوش و جذبہ ہے اسکری صاحب کیا کہیں گے آپ اصل میں جس قربانیوں سے پاکستان بنا ہے دس لاکھ لوگوں کی انسانوں کی جانیں گئیں ستر ہزار مساجد خالی ہو گئیں اور اسی طرح بہت ساری بیوائیں ہوئیں یتیم ہوئے ہمیں وہ ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی پرواز نہیں بن سکتی بات ہی ختم کر دی انہوں نے اچھا جی جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی پرواز نہیں کرتی جازب صدی کی فروم آئیشہ بوانی سکول جی جازب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ارضِ عالی شان تو میرا مان ہے میرا دل میری جان تو میری آن ہے تیرے ہی دم سے ہے میرا نام میری شان تیرے ہی دم سے ہے میرا نام میری شان تُو پاک سرزمین ہے تُو پاکستان ہے جنابِ صدر موزد سامین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھی ہو السلام علیکم میں جازب صدیقی جو کہ طالب علمو آئیشہ بوانی اکیڈوی کا آج آپ سب کے سامنے جس موضوعِ سخن پر لبکشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے قرار دادے پاکستان تئیس مارج صدراری وقار تئیس مارج کا دن ایک ایسا یادگار دن ہے جس کی وجہ سے آج ہم سرزمین پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ دن ہمیں اس آزم استقلال کی یاد دلاتا ہے جس کا مظاہرہ برے صغیر کے مسلمانوں نے منٹو پارک لہور میں جمع ہو کر کیا تئیس مارج ہی وہ دن ہے جس دن مسلمانہ نے برے صغیر نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ یہ ظلم کی جاگیر نہ اب تقسیم ہوگی کوئی جبر کی سلوک اب برداشت نہ ہوگا جو نئی مملکت بنے گی وہی عظیم ہوگی میرے عزیز دوستو تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن اس ظلم کی زنجیر کو توڑ دیا گیا جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد برے صغیر کے مسلمانوں کا مقدر بن گئی تھی قائد آزم کی بلند ہمت الالکار اللہ میں اقبال کی فکر انگیز پکار مولانا محمد علی جہو جیسا مرتبہ سالار اور مولی فضلحق جیسا دین کا علم بردار اور ان جیسے سیکڑو عظیم رہنما اور لاکھوں لوگ کے قافلے نے ایک آواز ہو کر پکارا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے کے ساتھی گریٹ بریٹین کی تمام گریٹ سازشیں ملبے کا ڈیر بن گئیں اور چودہ تئیس مارچ انیس سو سن تئیس مارچ سے شروع ہونے والا قافلہ آگو خون کا سمندر عبور کرتا ہوا چودہ آگست انیس سو سنتاریس کو اپنی منزل پہ جا کے اختتام پذیر ہوا جنابِ صدر آج کا دن ہم سے اہد مانگتا ہے کہ ہم اپنے اس وطن کی ترقی کی راہ پہ گانزن رہیں دیانت داری کو اپنا شعار محنت کو اپنی عادت اور لگن کو اپنا مقصد حیات بنائیں میرے عزیز دوستو آج ہم سب کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اس وطن کی ترقی کے لیے کوئی کسن نہ چھوڑیں گے اب میں اپنی تقریر کے اختتام اس شیر پہ کرنا چاہوں گا ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے مخبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے مخبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا پاکستان زندہ باد قائدہ دن پائندہ باد شکریہ نشانی راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو ترس گئے کسی مردے نہ خدا کو اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی اور بات کرتے ہو ہمارے نام مٹانے کی صدر علی وقار 74 سالہ گوڑی تاریخ اس وطن عزیز کی مٹی پر ہونے والا ایک ایک واقعہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں کہ ہم نے قائد کے تصور کو تصفیر اور جب یہ عشق اور بڑھا تو اقبال کے خوابوں کو تابیر اور جب یہ عشق اور بڑھا تو سرسید کی تقدیر کو تدبیر کر کے ہم آگوش رہے کہ ہم نے یہ نہ سوچا تھا کہ ہم سمندروں کا سینہ چیر کر تقدیروں کو آمال کر کر سمندروں کا سینہ چیر کر پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جنجوڑ کر ہواوں کا رخ مور کر فتحیاب رہے اور یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے اس سے آگے کی ٹھانی مگر افسوس مگر افسوس یہ پھر بھی ناکام نکلا ہم جن کو حکم اعظام پر بچکن بننا تھا وہ زمیں فروش بنے رہے ہمیں اقبال کے شاہین تھے ملک کے مہمار تھے جن کو انداروں پر تمنڈے ڈالنی تھی وہ بجلی کی چوری کے لیے کنڈے ڈالتے رہے المدد المدد پکارتی بنتے ہوا انصاف کی تلاش میں پھرتی رہی مگر وہ چوبیس سالہ آفیسر اپنی غیرت پر زنجیر پہن کر رکس و بسرور کی محفر کراتا رہا تو کہیں زینب کی عزت پامال ہوتی رہی تو کہیں مزاروں پر ننی سنبول کی ردہ کو روندہ گیا صدر علی وقار ہم وہ تھے جن کی ناروں سے کسرو کیسر کے درو دیوار لرستے تھے مگر ہم ہم آج سمم بکمم خاموش تماشاہی ہیں کہ وہ عشق جھوٹا تھا اور لوگ سچے تھے مگر لوگوں نے یہاں عشق میں منافقت کو ثابت کر دیا ہم وہ تھے جن کے بے نیام شمشیروں سے یزیدوں کے دل دہل جاتے تھے مگر آج وہ شمشیر رنگ آلود ہیں کہ اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا ماضی تو اچھا تھا مگر حال ہو گیا صدر علی وقار نئی نسل کی حیثیت سے میں ایک آخری پیغام دینا چاہتی ہوں اب کردھے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس دھرتی کا تقدیر کریں تدبیر کریں آو وطن تامی کریں شکریہ وانیا بدر فروم ناصرہ سکول سے اور محمد عبداللہ فروم آئیشہ بوانی سکول سے پلیس آجائیے محمد عبداللہ میرے اللہ ہماری قوم کو زلت سے نکال میرے اللہ ہماری قوم کو زلت سے نکال اتنی زلت میں مسلمان برا لگتا ہے محترم سامین الناظرین اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میری تقریر کا عنوان ہے قراردار پاکستان 23 مارچ ایک تاریخ ساز دن ہے یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو چالیس تک کے برہ سگیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ہونے کا حساس ہندو اور مسلمانوں کو دلایا یہی ہمارا قومی نظریہ ہے اسی پر پاکستان کا قیام اول میں آیا بشر میں سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے بشر میں سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے جو سر دیس سیرے میدان میں وہی سر فراز ہوتا ہے قائد اعظم نے اس گلت فہمی کی تردید کی کہ ہندو مسلمان کبھی متحد نہیں رہ سکتے بس اسی بس منظر میں 23 مارچ 1940 کو برہ سگیر کے مسلمانوں نے اپنے الگ ہونے کا حساس ہندو اور انگریزوں کو دلایا میرے پیارے سادیوں پاکستان ہمیں پلیڈ میں رکھ کر نہیں ملا بلکہ کئی سالوں کی محنت اور جد و جہد کے بعد حاصل ہوا 23 مارچ کا دن ہماری لئے اس لئے اہم ہے یہ ایک اجتماعی سوچ کا شخصانہ تھا اس موقع پر اقبال نے کیا خوب کہا ہے پیرونا ایک ہی تذبیع میں ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو اساں کر کے چھوڑے گا اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک ہی قوت ایک ہی تحریک کا روب دھارے ہوئے تھے یہ قوم قائد کی سربراہی میں پیروان چڑھ رہی تھی میں اپنی تحریک رکھتا میں شیئر سے کرتا ہوں ڈوبنا ہی پڑتا ہے اُبھرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا شکریہ پاکستان زندہ بات محمد عبدالعائشہ بوانی سے تھی نیکس کنٹسٹنٹ ہے عبدالعافی عائشہ بوانی جی آج ہی عبدالعافی پیارے پیارے بچوں یس صدر محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم پاکستان جناب صدر اگر ہم قرار دادے پاکستان کو روح پاکستان کہیں تو یہ غلط نہیں ہے یہ وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو بیدار کیا یہ وہ سبق تھا جو طریقے پاکستان کا سبب بنا جناب صدر لفظ قوتِ گویائی کا اساس ہوتا ہے جو انسان کو سراپہِ کرن بنا دیتا ہے حقوق کا شعور عدا کرتا ہے نظریات کو جاگر اور محنت کو بیدار کرتا ہے جناب علی اگر یہ جذبات انسان کے ضمیر کو جنجور دیں تو تاریخیں جنم لیتی ہیں میدانِ محبت میں تاریخیں جنم لیتی ہیں میدانِ محبت میں جذبات بڑھتے ہیں نظریات تکراتے ہیں جناب صدر تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن منٹو پائٹ لاہور کے اجلاس میں شریک ایک عبدالحق نے قرارداد پاکستان پیش کی میرا میرا پاکستان ہم سب کی آنکھوں کا تارہ ایڈمی ریاست کا اجالہ اسلامی ریاست کا قلعہ پاکستان اسی خواب کی تعبیر ہے جیتی جاگتی تصویر ہے ہم سب کے مقدروں کی تدبیر ہے پاکستان ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا پھول نہ کھلتا تو قیامت ہوتی جناب صدر اللہ کی اللہ نے فضل و کرم اور ہماری قوم کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ پیارا ودن پاکستان حاصل ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں اس طرح قرار دادے پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے جناب صدر میں اور میرے ساتھی یہ اہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگا دیں گے خونے دل دے کر نکھاریں گے روح برگ و گلاب خونے دل دے کر نکھاریں گے روح برگ و گلاب ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے شکریہ عبدالرافع آج شبوانی سکول سے تھے اور ابھی ایک اور بچہ ہیں لاشٹ اور بہت تھوڑا لیٹ آیا ہے لیکن کوئی بات نہیں لیکن میں چلتی ہوں سر سے ایک بات پوچھنے کے لیے اچھا حسن اسکری صاحب یہ بتائے گا کہ جب بچے اپنی سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کا لفظ ان کے الفاظ کا سیلیکشن یا ہم ان کا ایکسپریشن یا کچھ خاص کے ٹوپک سے ہٹنے گئے یہ تین چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں پہلے حسن بتائے پھر اسکری صاحب بتائے جی جب ہم کامپیٹشن جد کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مواد اور آپ کا مواد ہے وہ مواد ہے اور آپ کے طوپک سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد آتا ہے بچوں کا تلحفظ آدائیگی اور پھر اس کے بعد ہم ان کے کونفیڈنس پیجاتے ہیں کہ کس نے کونفیڈنس سے اپنے مواد اور کتنی تیزی کے ساتھ کتنی سفائی کے ساتھ اپنے مواد پیش کرتے ہیں اسکری صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر نمبر ایک اس کی تاریخ جو وہ بتا رہا ہسٹری جی 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 وہ مکمل طریقے سے اس کا ڈیٹس جو ہیں اس کو یاد ہونی چاہیے باڈی لینگویج ہونی چاہیے کونفیڈنس اور لفظوں کا چلاو بہترین سب چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایک تخریر مقابلے میں جی ہمارے درمیان جو ہے نمبر ایٹ پہ ہیں محمد وحاج زیدی اور یہ سن مائیکل اسکول سے اسلام علیکم کیسے ہو جی آپ کو معلوم ہے تئیس مارچ اور آج کا پاکستان ٹاپک ہے تو پلیس بلکل کیا اہلِ ہونر کیا اہلِ شرع سب ٹکڑے ردی کاغذ کے اس دور میں ہے وہ شخص بڑا جروز خبر میں رہتا ہے پھر چاہے وہ سنسار کا چاہیتہ ثبوت کانوں میں کوکا موں میں سٹا لبوں پہ سمائل اور ہاتھ موبائل لیے ٹک ٹوک بنائے یا اُلٹی ٹوپی فٹی ہوئی جینز پہنے یہ کہتا نظر آئے اممہ دیکھ دیرا منڈا بگڑا جائے اگرچہ کہ برسر اقتدار برطانوی سامراج نہیں مگر غلامی کا بط اب بھی تاراج نہیں نہ تو ان کے نگر ہیں نہ ان کے مقاں ہیں مگر کیا کیجئے ہر پاکستانی کے موں میں بس انہی کی زباں ہیں انہی کا رنگ ہے انہی کا جنگ ہے میرا جسم میری مرضی کہنے والیوں کو دیکھ کر مادر ملت بھی تنگ ہے ارے حد تو یہ ہے انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے ریشم جو بیچ تھے تے کفن بیچنے لگے کچھ باغ باغ بہارے چمن بیچنے لگے جب کچھ نہ بک سکا تو بطن بیچنے لگے علی وقار ہم نے اس تئیس مارچ کی روح کو سمجھا ہی نہیں آج کے دن ہم نے اتفاق و اتحاد کا پرچم لہرائیا تھا آج کے دن ہم نے سومنات کی عظمت کی چراغوں گل کرنے اور نامو سے رسالت کی چراغوں کو روشن کرنے کا وعدہ کیا تھا آج کے دن اقبال کے خواب کو چامل تکمیل پینایا گیا تھا مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھنا ہے اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو اچھا تھا مگر آحال کھو گیا علی وقار ہمیں نفس مادرے کا حکم ملا ہم اپنا سمیر مار بیٹھے کشتیاں جلانے والوں کی اولاد فرقہ واریت کے نام پہ پستیاں جلانے لگی کبھی بموں سے مدرسوں کو اڑایا گیا کبھی شدروں کا بنیاد بنایا گیا کبھی محمد افزل اور پریانتہ کمارہ کو چلایا گیا وہ کہ جو روشنیوں کا وطن امن کا کہوارہ تیزیب کا استعارہ پھر آج ہی اندھیروں کا مسکن کیسے یہ کوک پہ زخم ماں کے نم مشک زمزم رفیق قاتل اور موت مرہم کیسے علی وقار حد تو یہ تھی کہ جب کچھ نہ ہو سکا تو قومی طرح نے کوئی نشانہ بنایا گیا اور اردو یا فارسی کی بحث میں گرفتار کر دیا گیا بس اب بہت ہوا آج اس تیس مارچ کو فیصلہ ہوئی جائے کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے تحمد لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد وحاج زیدی اور فرم سن مائیکل سکول سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ملک کی اکاسی کرتے ہیں ہمارے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں کبھی کبھی بہت خوشی اور کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ اچھے لوگ ہیں جو وطن کی مٹھی کی بہت عزت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کرتے ہیں بس اسی بات کا دکھ ہے اور کچھ بھی نہیں تو سر میں اب یہ کہوں گی حسن صاحب سب بچوں کے نام آپ کے پاس موجود ہیں اسکری صاحب آپ کے پاس بھی موجود ہیں تو آپ لوگ ججمنٹ کریں تو میں تھوڑا گفتگو کروں اپنے ناظرین سے اور گفتگو کیا کروں میرے پاس ان بچوں سے ریلیونٹ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ بچے اتنے پیاری گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی اور وہ یہ کہ اکائد اعظم تیرا احسان ہے احسان دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سوہانا دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سوہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تُو نے تو ہسا تجھ پے زمانا یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قائد اعظم محمد علی جنا کے بارے میں یہ سوچا جو تُو نے تو ہسا تجھ پے زمانا ہر چال سے چاہا دشمن نے تجھ کو ہرانا مارا وہ تُو نے جو داؤ تو دشمن ہوا حیران ایک آئد اعظم تیرا احسان ہے احسان اور یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں چھکا سکتے یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں چھکا سکتے بکوز کہ ہم کتنا بھی اپنے ملک کو دیں وہ کم ہے کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم ہمیشہ یہ دکھ کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا لیکن میں کہتے ہوں آزادی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں جی اسکری صاحب اور حسن صاحب کچھ آپ کچھ ہی پوائنٹ پر پہنچے ہیں میرا دل کر رہے ہیں بچوں سے تھوڑ تھوڑی بات کرنے کو آچھ آپ سب یہاں پڑ آجاؤں بلیس کا میں آجائی آجائی اور یہ میرے پیارے پیارے بچے کامیار سب آجائی اور یہ زیدی یہاں پڑا چھوٹے بچے ذرا سہی سائیڈ آجائیں اس سائیڈ چھوٹے والی آپ پیچھو جو پیچھے دوا اس کے ساتھ میرا بیٹا ہی دروش ایسے آپ سہی یہ دیکھیں اچھا یہ بتائیں آپ لوگ تقریر خود سے لکھتے ہیں سب سے پوچھوں گی یا خود بخود کوئی پیرنٹس اسکول یہ ہلپ کرتے ہیں اممہ لکھ کے دیتی ہیں اور مشہد آپ کو کون لکھ کے دیتے ہیں اس نے بھی غلطی کیے سیمیٹی فور کہا رہا ہے یہ میرے فادر اور میں مطلب بیٹ کے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ ایک تسلسل بنے اور جوش و جذبہ پیدا ہو چینج ہو گئے ہو میں نے اس کو اس طرح دیکھا تھا مشہد کو میں بھولتی ہی نہیں ہوں اور میں کافی مطلب اٹس مین کہ میں مارننگ شوز بغیرہ کچھ ایونٹس کرتی رہتی ہوں تو یہ سارے سکول جو ہیں اس وقت میں آپ کو کلیر بولوں کراچی کے جتنی ایسسیشن کے سکول ہیں ان سب کے میں نے ایونٹس کی ہیں اور میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں بچے ان کے سکولز کنیکٹیوٹی میں ہیں اور مجھے ان کی کامیابیاں دیکھتی ہوں ان کے ایوارڈ سرمنیز دیکھتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی اللہ پاک ان سب کو بہت اچھا جی اور گجرہ والا میں بہت زبردست شو بھی چل رہا ہے اور مجھے کچھ بتائیے گا اچھا اچھا گجرہ والا سے کال آئی تھی انہوں نے مجھے بہت اپیشیٹ کے کال اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے درمیان جو بچے ہیں بڑے پیارے پیارے اور یہ فیوچر ہے ہمارے ملک کا اچھا جی اور نیکسٹ آپ خزر خزر گلاسز لگا لیا آپ نے اتنی جلدیاں خزر کیسا لگا یہاں پر آنا بہت اچھا لگا کوئی سمسن کی دروگ ہی ہیں یہ دوسری جو نکھوں مکہ بہت زیادی ہے جو نکھوں نے نکھوں کی ہے اب مجھے، اس دوسری جو بڑے پیارے ہیں خزرکا جا، جی ٹھرکا، جو بڑے، جو بڑے، جایک پیارے ہوا تکہ بڑے، جو بڑے، جاہی شاہ جاہی شاہ، جاہی شاہ، اسے ہاں کیسا لگا اچھا ایکسپیڈینس اچھا تھا نیکس ٹائم فورٹین اگرس میں اور آپ لوگوں نے بہت اچھا اور مزید کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی پاکستان میں ہمارے ملک میں اسلامی مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں یا مذہبی ڈیز ہوتے ہیں اور اور ہمارے فورسز کے ڈیز ہوتے ہیں یعنی ہر طرح کی جو بھی ہمارے خاص دنوں دن ہوتے ہیں ہم اس کو اپنے گوڈ مورننگ وچ سبی میں اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہم بھولتے نہیں چلیں ہم ججز کی طرف چلتے ہیں ٹائم بلکل ختم ہو گیا ہے میں چاہوں گی جی آپ ذرا بتائیے پہلے بتائیں سب بچوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا تھا ہاں بچوں نے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں ٹروفیز بغیرہ بھی دینی ہیں کیا کہتے ہیں میں بچوں سے بات کرتی ہوں ذرا انور بھائی یہ دونوں ٹیبلز اٹھا دیجئے گا تاکہ ہم لوگ یہاں پر ہو کریں یہ بتاؤ کہ اتے پیالے پہلے ہو جن آپ نے اسلامی مذہب پر تتنی پیاری سپیچ کی تھی تو یہ بتاؤ یہ مذہبی مجھے تو لگ رہے ہی کسی وقت ایک وقت ہوگا ایک بڑی سی گدی پہ بیٹھا ہوگا وہ کیا بڑی سی گدی پہ بیٹھا ہوگا وہ کیا بڑی تخت لگا کے اور سب کو جو ہے نا وہ ٹرین کر رہا ہوگا اور سپیچ دے رہا ہوگا اس کا سٹائل مجھے ایسا لگتا ہے واقعی سب بچوں کا بھی اچھا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے چاہدہ لوگ سوچ رہوں گے یہ اس کو میں اس کو بالکل نہیں جانتی ایڈونڈو یہ میرے دوسرے سیکنڈ پرگیم میں آ رہے ہیں ایک آپ اس میں آئے تھے نا ہمارے اسلامی پرگیم موجرم میں تو ایک سیکنڈ ٹائم بچہ آ رہا ہے مرشد بھی میرے پرگیم میں آ چکے اور یہ بچہ بھی آ چکا ہے تو اچھا لگتا ہے کچھ بچے مجھے یاد رہتے ہیں لیٹسی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے آپ نام وہ کر دیں آپ لوگ یہ ناؤنس کیجے گا اور چلیں جی ہم لوگ اپنے ذرا اس طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو تک یہ ٹروفیز دے سکوں اور آپ لوگ ان کو بیچ میں بلا لیجے گا اور کب کبھی آپ دی لیجے گا کبھی یہ دیں گا اچھا لگے گا چلیں جی تھرڈ پوزیشن کس نے لیے وہ بتائیں تھرڈ پوزیشن یہ محمد yes ہاں لیجے لیجے عبداللہ عبداللہ پلیز آ جاؤ عبداللہ کمیار تھرڈ پوزیشن پلیز آپ یہاں پر آ جاؤ یہ لیجے اسکری صاحب سے yes یہ لیں بھائی کلاپ کریں نا اور یہ بیٹا آپ کو ٹیسٹ انڈ کی جانب سے یہ گفت بھی ساتھ میں ان کو دیں یہ بھی لیں بھائی ان کو آجا جی اور آپ بتائیں سیکنڈ میں جی سیکنڈ جو ہے یہ سید ماشد رضا سید ماشد رضا پلیز کامیار جی آجا اب آپ ادھر سینڈ میں آجا میرا بچھا ادھر ان کو ایسے کر دیں بیٹا بیچ میں آجا دونوں سے لے لو ہاں نا دونوں سے لے لو اچھا ہے نا ہمارے ججز نے آپ کو سلیکٹ کیا اور یہ بتائن کی ٹیسٹ انڈ کی جانب سے آپ کو گفت بھی ٹھیک ہے بھرپور کلاپ کریں ماشد کے لیے چالے جی اب آگئی ہے پرسٹ کی باری یس جی جی بڑی لگو جی بھی بہت اچھی تھی کونفیڈنس بھی تھا جی اور سب سے چھوٹا بھی نظر آ رہا ہے آگے تو چھاگے چلے جی آج ہے جی وہ آج زہدی آج 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 زہدی بھرپور کلاپ کریں وہ آج کے لیے ہلو اچھا چلے جی بھرپور کلاپ کلاپ کریں اور اسپیشلی بہتا ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے گفت آپ کے لیے چلے جی سوو سویٹ اچھا جی اب میں چاہوں گی ون بائی ون آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ لینڈ کی اچھا چلے جی انگر کاریں دی lama câком کرتے ہیں ہم لوگ یہ سب گفت آپ لوگوں کے لئے ہیں ٹیس لینڈ کی جانب سے ایک گروپ کر لیتے ہیں خدا حافظ کر لیتے ہیں آپ لوگ سب آجیں سر آپ لوگ سر میرے ساتھ آگیا جائیں بچے سب اس سائٹ تھوڑی سی در آجائیں تھوڑے ہی در اور ہم خدا حافظ کر لیں ٹھیک ہے بلکہ میں سوچے تو سی سکریم کیا مرے چلے لڑکی چلے جی اپنا بہت آسکری صاحب بہت شکریہ مجھے تھوڑا ہی آب یہاں پہ جو بٹا پہ پر آجا ادھر آجا آپ میرے بچے سب ادھر آجوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں میری پہچان آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور بٹا پی در آجو آپ دو در آجو ادھر مس مشت سے جوڑے جی نادرین ہماری ساتھ اچھا یہ ٹروفی والی آج ٹروفی والی سائیڈ آج ہو مشد کامیار این ایدھر ایدھر بٹا ایدھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ سب کا اور جو ونر ہوئے اللہ پاک ان لوگوں کو اور اسی طرح اس پیچز کرنے کی اور یہ تقریری مقابلہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے آنے والی جنریشن کو جگانا ہوتا ہے کہ وہ بھی پوزیٹیو ہوں اور اپنے ملک کے لیے بہتر کریں اور بہتر سوچیں اپنا بہت خیال رکھے گا یہ تیس مارچ سے تیس مارچ کو نہ یاد کریں بلکہ ہر دن آپ کا تیس مارچ اور آزادی کا دن سوچنے کا اور دوسروں کے لیے بہتر کرنے کا دن ہونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھے گئے ہاں لیں گے چھوٹی سو بے کور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ سبی کے ساتھ پاکستان زندہ پاکستان موسیقی موسیقی بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم ڈیزیز کے بارے میں بات کریں وہ ہے آپ کی شگر اور شگر سے ریلیونٹ جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے تو کون کون سے ایسے سمٹم ہیں یا کون کون سے ایسے آرگنز ہیں جب یہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ڈسٹر ہو جاتے ہیں لائک اگر آپ کو شگر کی اندگیشن ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ آفکورس آپ میڈیسن شروع کر گیتے ہیں ضروری ہوتا ہے کیونکہ شگر کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے گارنٹی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ریل بات ہے اگر وہ میری باتوں کو فالو کریں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی شگر بڑھتی چلی جائے گی اب لا پروائے کرو گے تو آپ کی آئی سیٹ افیکٹیو ہو سکتی ہے آفکورس آپ کا خون نہیں بنے گا لیور خراب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شگر ہڈیوں کی ہوتی ہے تو آپ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے فربا ہو جاتے ہیں لیکن سب سے تکلیف دے مرحلہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں تو آپ سمع لے تو لیکن اگر آپ کے گھردے خراب ہو جائیں شگر کی وجہ سے تو اس کا بہت برا حثر بڑتا ہے یعنی آپ ڈالائیسز پہ ایک تکلیف پہلے سے پھر ڈالائیسز اور پھر گھردوں کی ٹرانسپلانٹیشن اور پھر زندگی کا ہر طرف سے لگتا ہے اینڈ دی اینڈ لیکن کوئی پرسن ایسا ہے جو کہتا ہے نو دی اینڈ موومنٹ زندگی ہے زندگی آئے گی اور جی ہو گیا جی ہو گیا ہزاروں سال اور ہر دن ہوگا لاکھوں دن ہوگا چلیں جی خوشیوں بھرا ہو افکورس اس وقت کون موجود ہیں ایوری بینیس جی ہماری ساتھ ہوتے ہیں حکیم ساجد اسلام صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ کیسے بھائی ٹھیک ہے جی سبھی اللہ کا شکر آپ سنائے گا اور میرا انٹرو تو آپ نے سنی لیا جی بلکل جی آج جو ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ شکر کے مطلق ہی بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے یہی موضوع جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا میں ہمیشہ سے سب سے پہلے اپنا پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے نا کھانے پینے کا طریقہ ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں کہ ایک شخص مرد یا عورت بچے جس وقت وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو اس وقت کم از کم ڈائیٹ پلان جو ہے نا وہ ضرور اختیار کرنا چاہئے آج میں بڑا شارٹ کٹ اور مقصر ایسا ایک ڈائیٹ پلان پہلے بتا کے پھر اپنی بات کو شروع کروں گا میرا ڈائیٹ پلان یہ ہے کہ کھانے پینے کے اندر طریقہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مزید اس کو تھوڑا میں مقصر کر کے بتانے لگا ہوں آپ کو کہ ہم بولتے ہیں آپ جو بھی کھائے پی ہیں جو کچھ بھی کھارے پی رہے ہیں بیماری کے دوران بیماری کے دوران کے اندر جو بھی خلط آپ کے اوپر ہیوی آ چکی ہے بلگم آ چکی ہے سودا آ چکی ہے خون کی خلط ہے کوئی بھی خلط آپ کے اوپر ہیوی ہو چکی ہے آپ پہ حملہ کر چکی ہے آپ کی حالت جو ہے نارمل سے غیر طبی ہو چکی ہے تو آپ کو میرا جو ڈائیٹ پلان ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کوئی بندہ بخار کے اندر میں بتلا ہے کوئی فیٹی لیور میں ہے کسی کوئی یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے کوئی جوائنٹ پین کے اندر ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی نمونیا میں ہے بخار کے اندر ہے اللہ نہیں کرے کوورڈ کے اندر لوگ ہوتے ہیں لکوریا ہوتا ہے بواسیر کے مریض ہیں یہ جو میں علاج آپ کو ایک چیزیں بتا رہا ہوں یہ تو الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مطبع کے اندر ان سب کا علاج بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احتیاط جو نارمل بندے کو بتاتے ہیں مقصر ایک تو ہمارا ڈائیٹ پلان ہوتا ہے جو ہم ساتھ دیتے ہیں جس کے اندر ہم نے جو بھی اگزیات ہمارے پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں ہم نے وہ چارٹ کی شکل میں لکھ دی گئی ہیں اور اس کا ہم نے مزاج لکھ دیا ہے اور اس کو ہم نے چھے نمبر دی ہیں یعنی کہ ایسی اگزیات جو ترسر ہوتی ہیں سرد خوشک ہوتی ہیں گرم خوش ہوتی ہیں اور خوش گرم ہوتی ہیں تر گرم ہوتی ہیں اور گرم تر ہوتی ہیں ان اگزیات کو ہم نے ایک ہی جگہ پہ لکھ دیا ہے تاکہ جب ہم مریض کو میڈیسن دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر سے جو اس نے کھانا ہوتا وہ چارٹ جو ہے وہ اس کو پرہیس کے والے کو مکار دیتے ہیں باقی کو الو کر دیتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ اس چارٹ سے جو بھی ملے جو بھی ملے کھائیں وہ بطور دوائی استعمال ہوگا تو لہٰذا مقصر سا جو ہم چیزیں منع کرواتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں شگر کے مریض کے علاوہ جو اور مریضوں کو بھی ہم چیزیں منع کرواتے ہیں ان کا میں ایک مقصر سا بتائیں جو چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں شگر کے مریضوں کے لئے تو میں پانچ سے چھے چیزیں ہمیشہ منع کرواتا ہوں جس کے اندر چینی ہے چاول ہے سفید آٹا ہے بیکری ایٹم ہے بڑا گوشت ہے چاول ہے چاہے سے بھی شگر بڑھتی ہے کم مقدار میں ایک بڑ پی لیا زیادہ مقدار میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کر لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے میں کچھ لوگ میری طرح پانی کلا کے پیتے ہیں کوئی نہیں فرق پڑتا ہے اس سے پشاب زیادہ آئے گا چھوٹا پشاب مثال کے مریض ہوتے ہیں اگر وہ چاہے کے اندر پانی کو مکس کر لیتے ہیں تو ان کو یورین تیزی سے آئے گا ٹھیک ہے فائدہ مند ہے ان مریضوں کے لیے جو یورین کی کسی بیماری میں اس وجہ سے نہیں ملاتی میں اس لیے ملاتی وہ تاثیر کے لیے بولتے ہوں گا نہیں نہیں گرم ہوتی ہے وہ مجھے کچھ دیر ہو رہی تھی میں فوراں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملاتی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے وہ اس سے ویسے بھی نقصانات کم ہو جاتے ہیں گوڑا جی گوڑ ٹھیک ہے جی اچھا بات یہ ہے جی میرے انہی تینوں نمبروں کے اوپر ورسپ کی سہولت موجود ہے آپ مجھے مس کال بھی دیں تو بھی آپ کو ہم ریپلائی کریں گے انشاءاللہ آپ اپنے مرض کے بارے میں اگر مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے تینوں نمبروں کے اوپر آپ ورسپ کریں آپ میرا ڈائیڈ پلان لیں میڈیسن منگوانا چاہ رہے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر میڈیسن ہم تشخیص کے بعد پھر علاج شروع کر دیتے ہیں آپ سے کچھ معلومات لی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو میڈیسن جو ہے عرصال کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی پورے پاکستان کے اندر بھی سہولت موجود ہے اور کچھ کنٹری کے اندر بھی سہولت موجود ہے اور اس کے علاوہ سب ہمارا جو ریگینی ہے رائل ہے نا گنجپن کے لیے لیڈیز اور مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی میری پاکستان کے اندر تقریباً چالیس ڈسٹریبوشنیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کوٹودو کے اندر بھی حکیم عابد حسین خرل صاحب ہیں اور اپٹ آباد کے اندر مدینہ پنسار کے نام سے حکیم شیر خان صاحب ہیں ان سے میری آئل کی بوتل مل جاتی ہے وہاں سے اپٹ آباد میں گوشت سپلائی روڈ کے اوپر ہے اسے ساجے سب میں یہی سوچ رہی تھی اب اتنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں اور اسٹارڈ میں بھی آپ نے کہا کبھی خواتین کے بیوٹی کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ ان کے ہیرز کے بلیک ہو جائیں اور یہ وائٹنس نہ رہے اسکن گروپ کرے وہ نہیں بتاکتے اچھا سبھی یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں میں بڑی اہم بات بتاؤں میرا جو یہ آئل ہے جس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں رگینی ہیر آئل میں اتنا بتاؤں کہ جن ٹرانسپلانٹ کے اوپر خواتین ڈاکٹر حضرات جو ہے ٹرانسپلانٹ کر رہی ہیں پی آر پی کر رہی ہیں میرا ان ہیر ٹرانسپلانٹ کے اوپر الحمدللہ وہ مجھے یہ الفاظ بولتی ہے کہ سائے صاحب ہم جو ہے خود لوگوں کے بالوں کی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے ہمارے اپنے بال اچھے نہیں ہیں وہاں پہ میرا ہی آئل استعمال ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ رگینی ہے اہل سے بال قدرتی طور پر لمبے گنے قدرتی سیاہ ہوتے ہیں مردوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ بالوں کو دوبارہ سے نکالتا ہے اگاتا ہے میں بولتا ہوں کہ اگر اس آئل کے استعمال سے بالوں کا مسئلہ حال نہیں ہوا تو حکمت چھوڑ دوں گا یہ ایک حکیم کا وعدہ ہے یعنی کہ گنجپن اس سے ہم گنجپن تو ممکن نہیں ہے جیسے سبی نے ابھی کہا کہ شوگر کا علاج دنیا میں ناممکن کی طرف جائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے انہی ڈیزز کے اوپر زیادہ محنت کی جن کا دنیا کے اندر علاج ممکن نہیں تھا تو اللہ کے فالو کرم سے میرا علاج کسی بھی طرز کے اندر جب چلتا ہے تو ایک تو میں اپنے پیشنٹ سے رابطے میں رہتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی پیشنٹ کو بلتا ہوں کہ اگر وہ میرے سے کسی بھی مرض کا علاج کروانے کے لیے بے اولادی کا علاج کروانے آیا بواسیر کا علاج کروانے آیا جگر کا علاج کروانے آیا یا پتھوں کا علاج کروانے آیا موروں کے مسائل کے اندر میرے پاس آ جکا ہے ایون کے میدے اور جگر کے مسائل کے اندر میرے پاس آیا میں اس کو بلتا ہوں کہ مجھے آپ نے انفارم کرنا ہے میں پیشنٹ کا نام نمبر اور اس کا جو ہسٹری ہوتی ہے وہ اپنے ریجسٹر کے اندر اپنے کلم سے نوٹ کرتا ہوں اوکے اور میں اسے یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے علاج کے دوران اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں مجھے بتانا ہے تاکہ کسی اور پیشنٹ کے ساتھ میرا غلط روئیہ نہ ہو علاج کے دوران میں کیونکہ جب آپ اپنے مریض کی ہسٹری آپ جو ہے وہ لکھیں گے اور ساتھ اس کی منیٹرنگ کریں گے میڈیسن دینے کے بعد بلکل ایسا روئیہ نہیں ہے سبھی کہ میڈیسن دے دینے کے بعد مریض سے بات نہ کروں اس کی کال نہیں اٹھاؤں بلکہ اس کے بعد میں بولتا ہوں جب ہمارے مریض میڈیسن ان کے پاس پہنچ جاتی ہے ہمارے پاس ان کا نام سیو ہوتا ہے بس لکھ دیا جاتا ہے جو مجھے یاد آشتا ہے اپنی کے فلاں مریض ہے مجھے پتا چل جاتا ہے اس کا ہم مریض نمبر ساتھ لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس منشن ہوتا ہے ریجسٹر کے اندر اپنے ریکارڈ کے اندر جیسے ہی وہ ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کا وہ مریض نمبر کا جو لکھا ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں اس سے معلومات لیتے ہیں اس کو مزید کچھ ہیلو ہائی کر کے خیرفیت کر کے ہم ان سے جو ہے پوچھتے ہیں معلومات لیتے ہیں اور کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں شگر کے مریض بھی ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے اسی طرح ٹیچ ہیں اور کیا میں کرتا ہوں کہ جس شہر کے اندر ہمارے شگر کے مریض ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ شکوپرا سے ہے رہیمی آرخان سے ہے لاہور سے ہے اسلام آباد سے ہے تو وہیں کے چند لوگوں کو جو ایک دوسرے کے جاننے والے ہی تقریب نکلاتے ہیں مجھے اکثر یہی بولنے میں ملتا ہے کہ یہ تو ہمارے سے تھوڑا دور ہے یہ تو جناب شہین آباد شہین آباد پارگ رہ رہا ہے ہم تو کینٹ میں رہ رہے ہیں رہ والی چھونی کے یعنی کہ یہ قریب قریب کے مل جاتے ہیں اسی طرح ہمارا یہ سسرا الحمدللہ چلتا رہتا ہے بات ہم آج جو کر رہے تھے کھانے کی بات کر رہے تھے کھانے کی بات کر رہے تھے اس میں کون سی چند چیزوں سے پرہیز کر لیا جائے اور ہم جو ہے شگر کے مرس کے مرس کے مرسے ہوتے ہیں آج میں اپنے ناظرین بھی سن رہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں بے شک کہتے کہ ڈاکٹر کا بھی جب آپ کو پریسکراب کرتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے تو وہ رک جاتا ہے بندہ کہ چلو یار ابھی دوا کھا رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن ایک بندہ رگولر چاول سے کیسے دور رہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کی بات ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ جس وقت تک ہمارا علاج چل رہا ہے اگر میں ابھی اپنے علاج کی طرف آ گیا ہوں اچھا پھر یہ 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 ابھی میں اپنے علاج کی طرف آ گیا ہوں جب میرا علاج چل رہا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں چینی چاول سفید آٹا جس میں بیکری آئٹم بھی آتے ہیں اور کولڈ رنگ بڑا گوشت شگر بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے کوئی بھی مریض شگر کا میری جو بات سن رہا ہے ان چیزوں کو نوٹ کر لیں آپ میں اس چیز کو پورے پروگرام میں بہت مرتبہ دھو رہا ہوں گا چینی چاول سفید آٹے میں ایک ہی جیسے کربو ہائیڈریٹ پہ جاتے ہیں اس کے ساتھ بوتل ہو گئی ہے اور بوتل سے ہی وائیڈ کریں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹ کربو ہائیڈریٹ ہے اور بڑا گوشت سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں یہ میں نے جو چار پانچ آپ کو مقصر شگر والے مریضوں کے لیے میڈیسن بتائی ہے ان کی شگر اس سے بڑے گی نہیں کیونکہ وہ شگر میں مرتلہ ہیں ان کو وہ چیزیں کھانی چاہیے جس کی اندر طاقت جسم کو مل جائے کیونکہ ہوتا تو یہی ہے کہ ہماری جو لب لبہ ہے وہ انسولین صحیح بنا نہیں پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے ہم پھر وہ میڈیسن بھی کھانا شروع کر دیں جس کو ہمارا لب لبہ تباہ نائیوں میں چینج کرنے کے بجائے کاربو ہائیڈریٹس میں چینج کر دیتا ہے ہم وہ چیزیں نہ ہی کھائیں ہم وہ چیزوں سے پرہیز ہی کریں فیٹ بڑھ جاتا ہے بلکل فیٹ چربی بڑھ سکتی ہے بلکل چربی بڑھ سکتی ہے بلڈ پیشر کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن شگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک تو علاج ٹائپ ون ٹائپ ٹو کا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس حقیقی شگر جو عصبی شگر ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی نظریہ کا شخص ہمیں سن رہا ہے کوئی معالج کوئی ڈاکٹر حضرات ہمیں سن رہا ہے کہ ہم شگر کی ٹائپ ون ٹائپ ٹو ازلاتی شگر گدی شگر عصبی شگر جس کو حقیقی شگر بولتے ہیں شکری شگر ٹھیک ہے ان سب شگر کی اقسام کے اوپر کام کرتے ہیں اگر ہم ٹائپ ٹو کے اندر آتے ہیں اس میں گیسٹیشنل ہے میدی شگر ہم اپنے اس میں بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے ان سپائیڈس ہے اسابی ہے سنٹرل ہے پشاب کی زیادہ آنا پیاس کا زیادہ لگنا بار بار پشاب کا آنا یعنی کہ یہ مختلف کٹیگری بہت سی اقسام ہیں ٹوٹل اقسام کے اوپر شگر کا علاج کرتے ہیں ٹائپ ون کا بھی ہم علاج کرتے ہیں ٹائپ ون کا ہم علاج سمجھا دیں آپ کو ہمیں یہ سوال ملتا ہے اکثر بولا بھی جاتا ہے کہ بھئی شگر کا علاج پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ شخص جب بھی ٹی وی کے پروگرام میں آتا ہے ہمارے لیے ایک تو شگر کے سوالات بھی بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں بہت سے دور دور سے بھی لوگ آکے الحمدللہ میڈیسن خود لے کے جاتے ہیں بھی جوابی ہم دیتے ہیں کل بھی الحمدللہ میرے پاس لاد کانا سے مریض آئے ہوئے تھے شگر کی میڈیسن لینے کے ان کو پتا چلا کہ ہمارے کچھ مریض ٹیک ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ سپیشل آئے ہیں یہاں پہ ہوتل کے اندر صدر میں کسی میں رکے ہیں پھر میرے انہوں نے اگلے دن انتظار کیا میرے مطب کے ٹائم کے اوپر دو بجے سے لے کے رات کے گیرہ بجے تک میں مطب کی ہوتا ہوں تو وہ تشریف لائے ہیں الحمدللہ لے کے گئے ہیں میڈیسن تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا شگر کا علاج جو ہے وہ ٹائپ کسی بھی ٹائپ کے اوپر کام کرتا ہے ٹائپ ون کی جو میں نے ذکر کیا اس میں لبلبہ آپ کا شلنگ ہو جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کسی بھی حالت کے اندر ہو وہ انسولین فراہم آپ کو نہیں کرتا سیم اسی طرح جس طرح سبھی ڈائریسز کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کو مفروش کہہ دیتا ہے اور اس کا کڈنی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے جس طرح کڈنی اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ انسان کے اندر سے اس آئٹم کو جو ہے بیماری کو جو ہے ٹھیک اسی انسان میں کرنا ہے کیونکہ ہم الحمدللہ زندہ ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک چیز اگر کام نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام تو چلایا ہوا ہے نا ہم جن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ مرض پیدا ہوا ہے ان کی اصلاح کر کے ہم اس مرض سے نجات پاسکتے ہیں بے شکر ابھی یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک لمبی لسٹ جیسے آپ نے ابھی پروگرام آپ کا یہاں پر مقصد چلتے ہیں اور لوگ آتے ہیں میں انشاءاللہ جب آپ بولیں تو آپ کے پاس میرے وہ مریض جو ٹھیک ہوئے ہیں میرے قریب بیٹھے ہوں گے اپنے ریمارکس دے رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہتے ہیں نا جی میں تو اپنے مریضوں کو بولتا ہوں کہ جب مجھ سے وہ یہ بات کرتے ہیں تو مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں آیا کہ کچھ ایسے مریض آپ کے پاس موجود ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں شکر سے اور آپ نے ان کی مونیٹرنگ کی ہو جیسے سبی کا سوال تھا کہ جب تک آپ میڈیسن دے یا اس طرح کریں شکر ٹھیک ہو لیکن دوبارہ سے وہ پھر سے ہو جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے سبی جب ہمارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ زیادہ بہتر ان کی صحت ہوتی ہے جیسے میں نے شاید پچھلے پروگرام میں آپ کے پاس یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک مریض جس کو میں نے ٹنشن کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ٹنشن دی اور اس کی شگر بڑھ گی ٹھیک ہے نا وہ ایسے ان کی صحتیں اتنی بہترین ہو جاتی ہیں اور اپنی میریڈ لائف کے اندر اتنا بہترین ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے فضل کرم سے اچھی ان کی بوڈی سے ہاتھ لگا کے پتا چلتا ہے ان کے مسجد مضبوط ہو گئے ہیں یعنی کہ شگر کا مریض تو بالکل ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا الحمدللہ یہ جو علاج شگر کا ہے اس سے ہم پورے جسم کے اندر بیماریاں ختم کرتے ہیں بریڈ پریشر کی وجہ سے ہو جانے والی شگر اور اکثریت ابھی تو کچھ دنوں سے میرے پاس ایسے ہی پیشنٹ کی کالز آ رہی ہیں جو پہلے بلیڈ پریشر کے اندر مبتلا تھے بعد میں وہ شگر میں چلے گئے کیونکہ جو ہمارے پاس گردوں کی سوزش کی وجہ سے شگر ہوتی ہے نا جی اس کو ہم بولتے ہیں گدی شگر بولتے ہم یعنی کہ جگر اس کا جو ہے وہ ایک بنتا ہے مین پرابلم جگر بنتا ہے اخلاق تو ساری جو ہے آپ کے جگر میں ہی ہٹ ہوتی ہیں وہ سفرا ہو سودا ہو یا خون کی خلط یا ہمارے اختلاف چھوڑ کے دل دماغ جگر جو ہمارے میجر آرگنز ہیں ان کی غیر طبی حالت ہونے سے آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میں آج جو ڈائیٹ پلان کے بارے میں شروع سے یہی بتا رہا ہوں کہ آن لوگ جو بھی کسی بیماری کے اندر سے بھی مبتلا ہیں کوئی بھی ڈیزیز ان کے ساتھ چاہ رہی ہے دیکھیں آپ کو چھوڑنا کیا پڑے گا آپ زیادہ تر ان چیزوں سے ہی وائڈ کریں گے جو بادی والی اور گرم چیزیں ہمارے یہاں بولا جاتا ہے آلو اروی ہے بینگن ہے گوبی ہے بندی ہے چنے کی دال ہے ماش ہے بڑا گوشت ہے اور چاول ہے این اگر چند چیزوں سے ہی وائڈ کر لیا جائے میں ریپیٹ کروں اس بات کو آلو اروی بینگن گوبی بندی دالچنا دال ماش بڑا گوشت چاول یہ وہ چیزیں ہیں جو بادی کے اندر آتی ہیں اور گرم چیزوں کے اندر آتی ہیں اگر ان چیزوں سے آپ ہی وائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیکری سے آپ اپنے آپ کو دو رکھتے ہیں اس کے اندر بوتل آئیں اس کے اندر بیکری آئٹم کے اندر آپ کے پاس بسکٹ یا کسی بھی طرح کی تلی ہوئی چیزیں ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہمارے ایک فکرہ بولتے ہیں استاد ہمارے ہمارے استاد بولتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بیکری موجود ہوتی ہے نا وہاں پہ ایک بیکری کے جگہ پہ چھے ڈاکٹر ہونے چاہیے ہیں معالجین یہ ایک عام سی بات ہے یہ کیا بات ہوئی یہ سبھی جو بیکری ہمارے میدے کے ایٹم ہوتے ہیں تلی ہوئی ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جگر پہ ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہیں ابھی تو رمضان میں جو حال ہوگا وہ دیکھیں رمضان کے اندر میں اگر بتا دوں آپ لوگ کو کہ رمضان یا ویسے بھی جو نفری روزے رکھنے والے لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں ایک تو ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا ابھی بھی آپ آمین بول دیں اللہ تعالیٰ سبھی ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل عجل عطا فرمائے سب بھی ہمارے مریضوں کو اللہ پاک شفا دے اور سب کی نیک خواہشات جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں عام کھانے کی طرح ہی رمضان میں اپنا روزہ کھولیں ایک جو میں پانی پینے سے منع کرتا ہوں آج میرا جو ڈائٹ پلان کا ہے میں بولتا ہوں کھانے سے نہار مو پانی پینے کی اگر عادت ہے آپ کی خجور کھا کے پانی پی لیں سیب کھا کے پانی پی لیں شہد جو ہے آپ اپنی کافی پانی میں ملا کے شہد استعمال کر لیں کچھ خالی پیٹ پانی نہ پیئے پھر ایک مجھے فکرہ مجبوراں لکھنا پڑتا ہے اپنے ڈائٹ پلان کی اوپر کہ کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی پی لیں لیکن میں اس کے آگے جا کے یہ الفاظ لکھتا ہوں کہ اگر لکمہ آپ کا فستہ ہے تو گونٹ پانی پی لیں نہیں تو آپ کو کھانے کے دوران میں بھی پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ سبھی میں خود جب یہ اس بات کو میں نے سونا تھا اور میں نے کھانے کے دوران میں اور پہلے بھی پانی نہیں پیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد جب میں نے پانی پیا تھا میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب فیلنگ دیکھی تھی اپنے آپ میں بہت میں نے اپنے آپ کو ایک خوش طبیعت جو ہوتی ہے نا اس طرح محسوس کیا تھا تو آپ کھانے کے بیچ میں بھی پانی نہ پیئے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ہم اشرف المخلوقات ہیں اور سنت کی جہاں تک بات آتی ہے وہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دے ہے کالرز جو میرے نمبر کے اوپر کال کر رہے ہیں میں ان کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں پروگرام پہ بھی کال کر سکتے ہیں کچھ ہم پروگرام میں بھی کال لے سکتے ہیں میرے پاس موبائل نمبر کے اوپر کالیں آ رہی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے فون اٹھا کے بات کر رہے ہیں یہاں سے میں بات نہیں کر سکتا لائیو کال کرنے کے لیے ان کو آپ کے 021 سے جو نمبر شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر مجھے کال کرنی شروع کریں گے پی ٹی سیل نمبر سے آپ کال کر سکتے ہیں مجھے جو یہاں آ رہی ہیں کالیں میں تو ان کو ابھی نہیں اٹھا سکتا بات نہیں اٹھاؤں گا بھائی ہیں پیپل فائیو کے نمبر سے مجھے کال کر رہے ہیں بلکل بلکل خبردار اچھا جی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا روزوں کے اندر بھی جو اپنے میدے کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے جب رکھنے کی توفیق دی ہے نفلی ہوں رمضان کے روزے ہوں تو بھی آپ اپنا عام کھانے کی طرح افطاری کریں میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا صرف فروٹ اور پکوڑے سموسے اور چاول وغیرہ سامنے رکھے ہوتے ہیں اور افطاری کر رہتے ہیں آپ بلکل اسی طرح جس طرح آپ سہری کرتے ہیں احتمام کے ساتھ اسی طرح جو ہے آپ افطاری بھی کریں افطاری کے اندر ایسا ضروری کیوں ہے کہ آپ پکوڑے سموسے ہی رکھیں گے چاول ہی رکھیں گے اور اس کے ساتھ چٹپٹی چیزیں رکھیں گے سہری میں تو آپ بڑا ڈٹ کے جو انسان کو ناشتہ کرنا چاہیے جیسے ایک معالجین ہمارے حکمہ بولتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح تو میں بولتا ہوں کہ صبح کا ناشتہ سہری کی طرح اچھا اس سے کیا آسکر کیونکہ دیکھیں ہم صبح ناشتہ جب اچھا کریں گے بادشاہوں والا اچھا ناشتہ کریں گے تو ہمیں دن کے اندر وہ جو ہماری محنت ہوتی ہے ہم چلتے پھرتے ہیں وہ ساری کی ساری کیلوریز جو ہماری ضائع ہوتی ہیں وہ کھانے سے ہمیں مل جاتی ہیں زیادہ ضائع ہوتی ہیں کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر لگ جاتی ہیں رات میں ہم نے کھانا کھانا کے بعد سو جانا ہے ہماری جو خوراک ہے وہ اگر رات میں ہم نے سبھی ایک مثال ہے سونے کی طرح کوئی چیز کھائی بہتی اچھا قیمتی چیز کھائی اچھی ہمارے پاس اس کا جو اثر ہوگا وہ چاندی کی طرح ہوگا کیونکہ ہم نے کھانا ہے سو جانا ہے ہمارے جسم نے محنت نہیں کرنی ہے کیلریز ہماری ضائع نہیں ہونی ہے جو ہمارے اس خوراک کا ہمارا حصہ بہت کم لگتا ہے اور زیادہ پیٹ بڑھ کے کھا کے سونے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز سے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھانے کے دوران میں بھی آپ نے ایک ایک گھوٹ پانی کا پینا ہے اس سے زیادہ پانی آپ نے نہیں پینا کھانے کے آدھے گھنٹے تک با تک پانی نہیں پیئے پھر آپ آدھا گلاس ایک گلاس پانی پینا شروع ہو جائیں جو ہمارے بہن بزرگ روزہ رکھتے ہیں ان سے بھی یہ ہے کہ آپ ٹائم سے اپنا سہری کر کے اور پھر دس پندرہ منٹ کا بیچ میں غیب چھوڑیں پھر آپ اپنا تھوڑا تھوڑا ایک ایک منٹ بار دو دو منٹ بار جو آپ نے کھانے کے دوران میں پانی پینا وہ آپ اس کے بعد ایک تو سنت بھی پوری ہو جاتی ہے کہ روزے کا جو ٹائم سہری کا ختم ہونے والا ہوتا ہے تب تک ضرور کھاتے پیتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی جب تک وہ سہری کو دیر تک کرے گی جب تک تو اس کا ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے تب تک اور افتاری میں جلدی کرے گی اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تبارک اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ تو انہم العمال و بلنیات تو جب ٹائم ہو جائے تو اس وقت افتاری کلے اس میں آپ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ گڑی کے اوپر آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہو گیا آپ کھولنے اس کے مطلق آپ کو کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا ٹائم مقرر ہو گیا آپ بسم اللہ کریں اور اپنا دعا پڑھیں اور اپنا روزہ افتار کر دیں میں نے دیکھا روزہ کھولنے سے پہلے آپ دعائیں جتنی کرتے ہیں اللہ تبارک اللہ وہ قبول کرتا ہے بلکہ میں یہ تو یہ بولتا ہوں کہ آپ جب بھی روزہ کے اندر نفلی میں ہوں فرضی روزہ ہو آپ اپنے لئے تو نہ ہی مانگیں آپ اللہ کے بندوں کے لئے مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بس اور اوروں کے لئے مانگیں اللہ آپ کو عطا کرے گا اور آپ نے میرے ساتھ رمضان میں بھی رہنا ہے جی جی آپ کے ساتھ انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں یہ ہی ہیلتھ کی اویڈنس دینی ہے کہ روز ایک کو رکھنے کا طریقہ یہ سب ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں شگر اور ڈائلیسز کی طرف سب سے پہلے کیا یہ جو ہٹ ہوتے ہیں کیا گردے بہت افیکٹیو ہوتے ہیں جو اس بھی شگر ہوتی ہے سب ہوتا یہ ہے میں اپنے پروگراموں میں یہ بات بہت زیادہ دور آتا ہوں کہ جب شگر کے میڈیسن ہم فرنگی ٹی بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہماری فرنگی ٹی بھی ہوتا ہے ہمارے اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے میں دل سے قدر کرتا ہوں کبھی بھی میں نے برا نہیں بولا کسی بھی ڈاکٹر حضرات کو ہمارے بھائی ہیں بس اس طرح بولتا ہوں کہ ایلوپیتی کے اندر خود مانتے ہیں کہ علاج ممکن نہیں ہے تو میں فرنگی ٹی بھی اس لیے بول دیتا ہوں کہ یہ گوروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہماری ٹی بھی تو ٹی بھی نبی ہے ٹی بھی یونانی ہے حکمت والی چیزیں ہیں جو عزل سے چلتی ہوئی آئی ہے ہمارے آج بھی لانگ دارچینی جائفل جائوتری چینج نہیں ہوئے اور فرنگی ٹی بھائی نے آکے کروڑوں انسانوں کی جانے کھانے کے بعد ان کو امراض کھانے کے بعد جیسے میں اکثر مثال دیا جاتا ہوں ہمارے دور کے اندر نیول چین ہوا کرتی نیول چین کے نام سے بولی ہوتی تھی بہت سی ایسی میڈیسن آتی ہیں جب وہ ورڈ کا سروے کیا جاتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ اس میڈیسن سے اتنی دنیا جو ہے ان کو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کو نقصان ہو چکا ہے پھر وہ اس میڈیسن کو ختم کر کے کوئی نیا فارمولا نئے نام سے نکال دیتے ہیں یعنی تجربے کرتے ہیں تجربے یہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنگی ٹی بھائی چوہوں کے اوپر بکریوں کے اوپر اور اپنا جنگلی جانوروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو آنتوں کا نظام پیدا کیا ہے وہ سب چیزوں میں نہیں ہے وہ چوہوں کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جو انسانوں کے اوپر جو ہم یہ بولتے ہیں کہ میڈیسن کا نقصان نہ ہو وہ کیڈنی کو بھی نہیں اس نقصان کرے آپ کوئی بھی میڈیسن کھائیں گے اس کا سائیڈ ایفیکٹ لکھا ہوا ہے یعنی یہ بھی کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ زیادہ کنٹینیو مت کیجئے نہیں کیجئے گا اور اس کے بقاعدہ سے اگر آپ نیٹ کھولتے ہیں اس کے سائیڈ فرکٹ لکھے ہوتے ہیں اور قدرتی اگزائیات کی دیکھیں زیادہ پانی پینے سے ایک میں مثال دے رہا ہوں تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں بلاوجہ بندہ زیادہ پانی پیے جا رہا ہے بھر جاتا ہے جی تو اسی طرح وہ بھی جو ایلوپیتک جو ہے نا ہم نے اس کو کبھی بس ایک ہی کہ فرسٹ ایڈ کے لیے ایلوپیتک ضروری ہے لیکن جو اچھا جی آپ نے ایک سوال کا جواب دینے میرے پر میسیج آیا ہے کہ یہ جو شگر ہے اور اس کے ساتھ اگر بندے کو اس کے گردے خراب رہے اور پورے پاؤں میں ان کی سوجن آ جائے تو اس کا کیا سپٹیٹیوٹ ہوگا دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہی بات کر رہا تھا میں سبھی کہ کرونک ڈیزیز جو ہے اس کے اندر جو ہے ضرور ہربل سے ہی علاج کیا جائے ٹھیک ہے تو جس وقت ایلوپیتک کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے گردے کو ہٹ کرتی ہے اور میں اکثر بولتا ہوں کہ وہ میرے بھائی جو پہلے شگر کے اندر آئے ہیں بعد میں بلیڈ پریشر کے اندر آئے ہیں ان کو واضح بتا دوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا فرنگی ٹپ جو ایلوپیتک کا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھائی جو شگر کے ہونے سے بلیڈ پریشر کے ہونے سے بعد میں شگر میں آئے ہیں پہلے وہ بلیڈ پریشر میں تھے وہ بعد میں شگر میں آئے ہیں کیونکہ بلیڈ پریشر کی گولی ڈریکٹ کڈنی کو ہٹ کرتی ہے سویلنگ ہمیشہ کڈنی کے پرابلوں کی ویسے ہی زیادہ آتی ہے کڈنی کا صحیح طرح سے کام نہ کرنا اس کا سردی خشکی کے اندر چلے جانا یا کڈنی کا کسی طرح سے بھی کسی دعائی کے ایفیکٹ کی وجہ سے کسی طرح سے انفیکشن میں آ جانا جس کی وجہ سے آپ کا جسم سے گندے مادے فاظل مادے جو ہوتے ہیں وہ جسم کے باہر نہیں نکل پاتے اور جسم کے اندر گندے مادے جمع ہو کے سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا خون اسی وجہ سے گاڑا ہونے لگتا ہے خون گاڑا ہونے کی وجہ سے شریعانیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور دل یہ جو ہے ہماری شریعانیں جو دل ہے ہمارا ہمارا اس کی جو آرٹیکل جو ہیں جو اس کے ہمارے چاروں ہمارے والڈ ہیں آرٹیز ہیں وہ ٹھک ہونے لگتی ہیں ان کی والڈ جو ہے وہ موٹی ہونے لگتی ہے خون کا بہت کم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر دل کی طرف سے جانے والی خون کی سپلائیاں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں بلوک ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ واپس خون کو نہیں لا پاتی وہاں پہ اکسیجن ہمارے جسم کی جسی سیسے میں پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا نیکروسیس ہونے شروع ہو جاتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں بہت اچھا بریف کریں اگر بلوکیج ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی جہاں پہ خون کی روانی نہیں ہوتی وہاں جسم جامنی جامنی کلر کا کالا کالا ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم کارٹنے کی نوعبت آتی ہے یہ بھی ہوا ہے ایک لیڈی کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو یہ پرابلم کہیں تھے ان کے سویلنگ شروع ہوئی ان کو نہیں سمجھ آئی ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس گئی اب ڈاکٹر دور سے بد دیکھ کے کچھ بتا نہیں رہے ہیں نہ اس کا کچھ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے یا جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ یقین کریں آج اس کی ٹانگ کارٹ دی جی سبھی یہ ویڈی کو سیل ہوتی ہیں یعنی کہ آنتیں جو نا گچھا بننا شروع ہو جاتا ہے ان کا اپنا ہماری اس کا شریعانوں کا خون کے جو ہمارے دورانیاں جو نا رک جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ویڈی کو سیل میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو خون کو واپس جانے والی سپلائیاں ہیں وہ رک جاتی ہیں دل سے جو واپس جا رہی ہیں ہماری کیونکہ ہمارا ایک سرکل چلتا ہے خون کا بہو چلتا ہے تو اس میں وہ کہیں سے بھی بلوکچ ہو سکتی ہے یہ بلوکچ آپ کے دماغ کے اندر ہونے سے آپ کو بلیڈ پیشر ہو سکتا ہے لکوا فالج ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یہی تو وجوہات ہیں تو آپ اپنے کھانوں کو قدرتی غزاؤں کے اوپر رکھیں میں نے بہت سی ایسے مثالیں سنی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں میرے سامنے ہیں دیکھیں علاج تو ہم نہیں بولتے کہ لوگ بیمار ہوں ہماری اللہ سے دعا ہوتی ہے اللہ تبارکتاللہ ارے حقیم صاحب وہ بتائے نا وہ آپ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ خدا نے وہ کوئی بھی بیماری پہلے پیدا نہیں کی جس کا علاج پہلے لیتا ہے یہ بلکل کچھ لوگوں کا یا آپ اکثر کہتے ہیں جی سبھی میں بولتا ہوں کہ ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارکتاللہ نے فرما دیا وہ ہمارے لئے حرف آخر ہیں ایک وقت ہوتا تھا کہتے تھے کینسر کا علاج نہیں ہے ایٹس کا علاج نہیں ہے ایسا کہتے تھے کی نہیں کہتے تھے بلکل ہے اللہ پاک نے پہلے فرمایا دیکھیں آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو الگ بات ہے اگر میں ایک چیز کا علاج نہیں کر سکتا تو میں یہ نہیں بلوں گا کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے ایلوپیتھک کے مریض اگر یہ بولتے ہیں کہ پتے کی پتری نہیں نکل سکتی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے فلو کرم سے آپ مریض کو ہمارے پاس لے کے ہیں ہم ان کا لمبا چوڑا علاج نہیں کریں گے ایک سے دو ماہ کے اندر جتنی بھی بڑی پتے کی پتری ہے ریزالو ہو جائے گی ایلوپیتھک میں ممکن نہیں ہے ہربل میں ممکن ہے اومیوبی میں ممکن ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ ہمارے شگر جڑ تک قبر تک جائے گی اگر ہوگی آپ کو شگر تو قبر میں بھی نہیں ختم ہوگی پھر میں یہی سوال بولتا ہوں کہ ہمارے جسم میں سارا کچھ گلوکوز بنتا ہے گلوکوز جو ہے وہ انسولین جو ہے اس کو تبانائیوں میں چینج کرتی ہے اور یہ شگر کے ہمارا کام ہوتا ہے اگر ہمارا انسولین متاثر ہوتی ہے ہمارے جسم کو صحیح طرح سے طاقت نہیں مل پاتی تو لہٰذا میں تو خود بولتا ہوں کہ شگر انسان کا پیٹرول ہے لیکن مرض شگر جو ہوتا ہے شگر کا جو مرض ہمیں ہوتا ہے وہ اس کا علاج اللہ کے فرلو کرم سے منی بیک گارنٹی کے ساتھ میرا بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ نہ ہے کہ ہم نے فلان سے علاج کروایا تھا فلان سے علاج کروایا تھا دوکہ ہوا افراد ہوا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ شگر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم ٹھیک نہیں ہو سکے میں بولتا ہوں ہم منیٹرنگ کرتے ہیں سالوں سال کے میرا جو تجربہ ہو چکا ہے لوگوں کے نمبر ان کے رابطے نمبر میرے پاس موجود رہتے ہیں ہم شگر کے علاج کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بولتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی منیٹرنگ کرتے ہیں اکثر میرے مریض جو ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں وہ مجھے سن رہے ہوں گے کہ میں ان سے خود سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا بتائیں کیفیت کیسی ہے کیسے چل رہے ہیں آپ اور آپ ہر تین ماہ کے بعد مجھے ایچ بی اے وان سی جو انسولین کا تین ماہ کا پچھلے گزر جانے کا ایک ریپورٹ ہوتی ہے جس کا نام ایچ بی اے وان سی ہوتا ہے ہم اس کو پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ ہم نے وہ کروا کے دیں میں بولتا ہوں آپ سی پیپٹائیڈ کروائیں سی پیپٹائیڈ لبے کا وہ ایک چیک اپ ہے جس طرح کریٹی نائن گردے کے لیے ہوتا ہے اس سے ہی ملتا جلتا ہے کہ وہ کریٹی نائن ہمیں کیا بتاتا ہے یوریا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارے جس گردہ جو ہے کہاں تک فنکشنلی ہے اسی طرح ہے سی پیپٹائیڈ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لب لبے کی موجودہ صورتحال کیا ہے آپ سی پیپٹائیڈ کروائیں آپ کو ضرورتی نہیں پڑے گی کوئی اوٹ ٹیسٹ کروانے کے نارمل لوگ اگر یہ ٹیسٹ نہیں کروا پاتے کم از کم وہ ایچ بی اے ونس ہی تو کروا سکتے ہیں کہ ہم نے حکیم صاحب کا کورس کرنے کے بعد اپنی میڈیسن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور ہم اپنی نارمل خوراک کھانے لگے لیکن جو میرے مریض ٹھیک بھی ہوتے ہیں نا جی میں ان سے یہ ضرور بولتا ہوں کہ آپ قدرتی چیزوں کا استعمال کریں میں یہ بولتا ہوں موسمی پھلوں کا استعمال کریں قدرتی چیزوں کا استعمال کریں آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی میں دیکھیں آپ نے اگزیات کیا کھائی ہیں اور کیمیکل کتنے لیے ہیں میں کیمیکل سے ہر مریض کو منع کرتا ہوں وہ میدے کا مریض ہے وہ جگر کا مریض ہے اور کیمیکل کیا ہے آپ کو پتا ہے کیمیکل کیا ہے بلکل بلکل بتائیں کیمیکل تمام بوتلیں ہیں ڈبا پیک گزائیں ہیں چینی ہے اور جو بھی انسانوں نے کیمیکل ملا کے چیزیں بنائی ہوئی ہیں نمک میں دیکھ لیں پہلا ابتداری جو ہم بغیر نمک کے تو کھانا ہی نہیں کھاتے ہم کھاتے تھے پہلے وہ دوری کی سادہ جس کا میں نے سبی کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کے خوشنصیب لوگ ہیں جس کو کھوڑا نمک ملتا ہے پنک نمک ملتا ہے اور یہ ہمارے پاکستان سے ہم بھول گئے اصل میں ہم جو ہے نا بہت زیادہ آسائشوں میں آگے ہیں اپنے آپ کو ہم نے عیاشی کی زندگی میں لے لیا ہے عرام پسند عیش و عشرت میں لے لیا ہے عشرت کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں آپ کو اپنی جسم کی میں آپ نے واقع بھی کرنی ہے آپ نے دن کے اندر اپنی نمازوں کے ذریعے اپنی عبادات کی صورت میں اپنے جسم کو ورزش کے اندر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لئے بندے کو ایسی چیزیں دے دی ہیں جو اس کے اپنے لئے تن رفتی کے لئے ہم سمجھتے ہیں کسی بھی طرح کی عبادت ہمارے اوپر جو ہے نا بوجھ ہوگی آپ کی غلط فہمی ہے آپ کی غلط فہمی ہے آپ کا نماز پڑھنا آپ کے پورے جسم میں تین سو جو آپ کے جوڑ جو آپ کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں موجود ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے ایکٹیو بنائے ہیں تو وہ آپ ہی کیا فائدہ ہے عبادت تو اللہ تعالیٰ نے ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلکہ آپ لوگ اور آپ کے خون کی روانی خون کی روانگی جو ہے ہم ہم ستنجہ جو کرتے ہیں اور جو پورا سجدہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے خون کا پورت کیا آپ عام زندگی کے اندر اس طرح آپ نے آپ کو جھکا پاتے ہیں آپ کے پورا جب خون کا بہت دماغ کی طرف جاتا ہے آپ کے پورے دماغ کی شریعانیں کھل جاتی ہیں تو آپ نے اللہ کے فلو کرم سے مسلمانوں کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ ہارٹ ٹیک کا رجحان بہت ہی کم ہے اور لوگوں کی نسبت اور جگہ پر برین ہیمریج کا کیوں کہ میں نے خود غیر مسلموں سے یہ سنا ہے اور میں نے خود سے ایک تو ہم معالج ہیں ہم سب لوگوں کا علاج کرتے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہیں رکھتے ہوں لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم علمداللہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ نبی پر صلی اللہ کے جو طریقے ہیں ہم اس کے مطابق اپنا علاج کرتے ہیں اور سنتیں بتاتے ہیں اور لوگ اس سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں آج کی سائنس ثابت کر سکی آج آگے کہ یہ جو ہے چیز سے نبی پر صلی اللہ کی سنت کے مطابق جو تھی آج سائنس اس کے مطابق اس کو یس کر رہی ہے جو اللہ کی نبی سلم نے چودہ سو سال پہلے یس کر دیا تھا اللہ کی نبی سلم کی ہر بات ہمارے لئے حرف آخر ہے اور ہم اس بات سے اچھا صرف ہمارے لئے نہیں مسلمانوں کے لئے پوری دنیا کے لئے دیکھیں رحمت اللہ رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا اور میں نے خود سے خود سے سبھی میں بولتا ہوں نا دا گریٹ سائنٹیفک ان دا ورٹ دا گریٹ ڈاکٹر ان دا ورٹ آکس فورڈ پہ دیکھ لو ناسا پہ دیکھ لو جہاں پہ یہ چیز تو ان میں ہے کہ وہ چیز کو اطراف کرتے ہیں ہندوستان میں ہندو ہر مذہب کا ہندو کے اندر یہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ کے فیلوکرم سے نبی پاک سلم کا نام اول نمبر کے اوپر جہاں محمد کا نام آتا ہے وہ پیس کا نام آتا ہے امن کا نام آتا ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں مختلف طریقوں سے آپ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں یا جو بھی لوگ جہاں پہ بھی مسلمان اپنے کردار کو ٹھیک رکھتے ہیں اللہ کے فیلوکرم سے وہاں پہ تبلیغ کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیونکہ آپ کے کردار کو دیکھ کے ہی لوگ جو ہے آپ کے روئیوں کو آپ اپنے روئیوں کو ٹھیک کریں آپ کسی کا حق نہیں کھائیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو زندگی سکون میں رکھیں آپ اچھے برے سے بچے تو انشاءاللہ میں بولتا ہوں کہ بیماریاں آپ کے اوپر صرف اس لیے آئیں گی کہ وہ آپ کے گناہوں کو کم کر سکیں ٹھیک ہے آپ کے گناہوں کو اللہ کی یاد دلا سکیں بیماریاں مسلمان کے اوپر ایمان والے کے اوپر آتی ہیں ایمان کا حصہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی مریض وہ مرگل موت کے بھی قریب کیوں نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا ہے آپ نے اپنا یہ حوصلہ سب سے بڑی بات ہے میں پھر بھی یہ بات بتا رہا ہوں کوئی بھی شخص اس دنیا سے جائے گا ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے کہ اب آپ کے اوپر مرض آتی ہے نا آپ اس کو حوصلے کے ساتھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی ہے کوئی بھی بیماری بیج گئے اور آپ اگر بلا وجہ کسی مرض کے اندر جاتے ہیں اس سے ہم منع کرتے ہیں جیسے میں کیمیکلز والی گزاؤں کا منع کر رہا تھا تو لہٰذا میرے پاس تو تھوڑا سا ٹائم ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو شگر کا مرض ہے گارنٹی کے ساتھ ہم اس کا علاج کرتے ہیں گردہ فیلئر کے الحمدللہ بہت سے مریض کامیابی کی طرف جا چکے ہیں ہمارا مطب جو ہے اس کو ہم اس کا پاک تیبیر سچ فانڈیشن ہم نے ایک بنائی ہے اس کے اندر پورے پاکستان کے اندر حکمہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ہم نے کچھ بہت سے اپنے مطالعے کے لیے جو نئے آنے والے طالب علم ہیں ہماری طب کے اندر ہم ان کو سکھاتے ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیوں ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں آج بھی بلکہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس پہ انوائٹ کیا ہوا ہے ہم وہاں پہ جائیں گے آج تو مطلب کہ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے معالجین کے ساتھ مریضوں کے ساتھ ایسا سلوک ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ جس طرح ایک عام بندے کا بہت سی جاننے والے بندے کا ہوتا ہے امراض کے اوپر کہ اگر ہم شگر کا پروگرام کرتے ہیں ہم شگر کے اوپر ہی علاج کرتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے فلو کرم سے دمے کا پراپر علاج ہے اس کے ساتھ لیکوریا کا بانچپن کا تو میرے بہت سے پروگرام موجود ہیں ہم بولتے ہیں عورتوں کو اگر ایک کا مسئلہ ہے لیکوریا کا مسئلہ ہے پیریڈ کا مسئلہ ہے مٹاپہ ہو چکا ہے عورتوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مٹاپے کا آ رہا ہے سبی ان کو اتنا یعنی کہ بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے اور مختلف امراض کا مجموعہ ہو کے ویٹ اتنی تیزی سے گین کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا پورا جسم بدنما ہو جاتا ہے کہیں سے پیٹ نکل آتا ہے کہیں سے مسئلس نظر آتے ہیں بیلی بڑھ جاتی ہے مطلب کہ ہمارا جو مٹاپے کا علاج ہوتا ہے اس کا ہم کسی طرح سے کڈنی کے اوپر آپ کو پتا ہے جو لوگ کڈنی کا علاج کر رہے ہیں وہ کڈنی کے اوپر کیسے کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ہونے دیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس کچھ چند منٹس رہ گئے ہیں میں آپ کو اپنا آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ڈائیٹ پلان ہوتا ہے جو میرا کھانے کے گزائیات کا مطلق علاج بلگزا ہوتا ہے وہ میں پورے پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو بولتا ہوں کہ میرے وارس اپ کے اوپر میسج کریں اپنے مرض کے بارے میں بتائیں میں ان کو وہ چیزیں روانہ کر دوں گا جو وہ کھا رہے ہوں گے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معالجین میڈیسن دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں فرنگی ٹیب کے اندر بھی سب سے بڑا قصور اس چیز کا ہمیں مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن دے دیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی مریض دس دس سال پرانے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کھانی ہے کہ نہیں کھانی میدے کے مریض ہوتے ہیں ایلسر کے مریض ہوتے ہیں اور دہی کھا رہے ہوتے ہیں سب ہی ایلسر کے مریضوں کے لیے دہی جو ہے نا اتنی خطرناک ہے جو تضابیت کے مریض ہیں ان کے لیے اس کے میدے کے اندر دہی بہت خطرناک ہے جن کے لسی یا کسی طرح کسی طرح سے بیرل ان کو وہ لسی چھاچ کی وہ پھر بھی پی سکتے ہیں مکہ نکلا ہوا کچھ لسی لے سکتے ہیں دہی کو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی ایشپاریری کے مریض ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ دہی سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں غلط ہوتی ہے جب آپ کو نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ یہی سننا کہ خالی پیٹ پانی پینے سے امراض چلے جاتے ہیں میدہ اچھا ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں جڑیاں چہرے کے اوپر آ چکی ہیں مرض کے اندر مزید مبتلا ہو چکے ہیں وہی بات ہوگی ہے جون جون دعا کی مرض بڑھتا گیا تو آپ کسی معالج سے مشورہ کریں یوٹیوب کے دیکھے ہوئے نسکوں سے گریز کریں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر نسکہ دیکھتے ہیں اپنے مزاج کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے سیلف میڈکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا ایویڈنیس کی وجہ سے جی آخری تیس سیکرڈ کا پیغام میرے لیے یہ ہے آپ کے لیے یہ ہے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں سیلف میڈکیشن سے ایوائیڈ کریں بلا وجہ ہی اپنی طرف سے کوئی بھی دعائیوں کا استعمال مت کیا کریں وہ انگلیش میڈیسن ہوں کسی بھی طرح سے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے اور پورے پاکستان سے سننے والے ناظرین سبھی کے ساتھ میرا بودھ کو پروگرام ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں رات کے ٹائم کے اوپر ہمارا پروگرام بارہ بجے کے بعد پھر سے ریپیٹ ہوگا آپ میرا پروگرام ہم دوبارہ سے سن سکتے ہیں حکیم ساجد اسلام کے نام سے میری فیس بک کا وزٹ کر سکتے ہیں میرے نمبروں کو فیس بک کی سرچنگ میں ڈال کے وہاں سے میری تمام میرے جو پیچ ہیں اور میری جو فیس بک انہوں کا آپ کو مطالعہ کر سکتے ہیں جوائن کیجئے گا حکیم ساجد سب بہت شکریہ ہم بات کریں گے جسم میں جو گیسز بنتی ہیں اس کے اوپر اور بس اب میں اجازت چاہوں گی جاتے جاتے ہی کہوں گی کہ آج ہے تئیس مارچ اور اسپیشلی میری ٹائم میوزیم میں ایک زبردست فیسٹیبل ہے اور تئیس مارچ کا ایک خوبصورت جشن ہے اور اس کو پورے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے جو ہیں بے تاش بہت شا جنہوں نے کئی سالوں سے ایونٹس کرتے چلے آرہے ہیں وہ ہیں سلیم چانڈےو صاحب تو افکورس انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے اور میں آ رہی ہوں آج میری ٹائم میوزیم میں تئیس مارچ کی سالی بریشن میں اور وہ کیا ہے آٹھ بچ کے آٹھ نو آٹھ نو بجے کے درمیان میں وہاں پر موجود ہوں گی آپ ضرور آئیے گا کیونکہ تئیس مارچ ہے خوشی کا دن ہے پورے پاکستان کا دن ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پر میں چاہوں گے آپ سے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ابر تیز سورج کی طرح اللہ حافظ